میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب دھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آگئی فوراں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کب بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساؤت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنہیں بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اب نہیں رپنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو کہ ساری زندگی اب میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا اممہ آ جاؤں کانہ ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کے لئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں میں نے چلے جاؤں تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورہ سامنے بیٹھے ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بلا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فوراں بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چلے ہی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا اس کو نہ چھیڑیں پہ چھوڑ دیں اس کو تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آکے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا کیا ہوا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں فجر سے تھوڑا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے امی نے بلایا میری بیوی کو اور میری بیوی کو بلا کے بولا کے بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ اسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اگر آپ نے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ اممہ یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اممہ تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا وقت ہے کہ آپ نے اببہ کو بلاو جلدی سے تو میری اببہ آئے اور میری اببہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لئے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیے بس اس طرح گئیں گے